دوستو نمشکار اس سمیں میں کھڑا ہوں مہاتمہ بیدر کٹی پر یہ بیدر کٹی بجنور سے دس کلومیٹر دور دارانگر گنج میں ہے اس کا نام دارانگر کیوں پڑا اور یہاں پر سری کرسن بھگوان نے مہاتمہ بیدر کی کٹی پر آ کر بطوے کا ساگ کھایا تھا وہ بطوے کا پیڑبی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں کی سب ہی باتوں سے میں آپ کو پریچت کراؤں گا آپ آخر تک میرے ساتھ بنے رہیں اور جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری بنتی ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھیں آپ میری پیٹ پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ جو ہے مہاتمہ بیدر کا مندر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جان کرے دے رہا ہوں بھائیوں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو مہاتمہ بیدر جو مہا بھارت میں ان کا اتحاص رہا ہے جو مہاراجہ سانتنو تھے ان کی دو پتنیاں تھی ایک کا نام ستیوتی اور دوسری رانی کا نام گنگا تھا گنگا سے مہاراج وشم ہوئے تھے اور ستیوتی سے جو ان کے جو پتر تھے وہ تھے چتر آنگت اور وچتر ورے اور رانی ستیوتی کے ایک پتر اور تھے بید بیازی تو بید بیازی سے نیوجن ویدی سے داسی پتر کے روپ میں جو اتپن ہوئے تھے وہ مہاتمہ بیدر تھے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان سری کرشن بھگوان سری کرشن نے جو مہاتمہ بیدر تھے ان کی کٹی پر آ کر جو ہے بثوے کا ساکھ کھایا تھا وہ بثوے کا پیڑ بھی ہے یہاں پر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں مہا وارت سے یہ جڑا ہوا پورا اسطحان ہے کال کے سمیں جو یود ہو رہا تھا اس سمیں جو استریہ تھی جو رانیہ تھی وہ یہاں پر سرن لیے ہوئے تھی مہاتمہ بیدر جی کی کٹی پر آ کر وہ یہاں پر رکی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان سری کرشن اور رادہ جی کے ساتھ یہاں پر ہیں یہ ان کا مندر ہے دیکھیں مندر میں مندر کے پجاری جی میرے ساتھ ہیں پجاری جی کے نام ہے آپ کا میرے نام راج مہار پوشک مہاتمہ بیدر جی کی پرتیمہ دیکھیں تو مہاتمہ بیدر دھرم راج کی اوطار دھتراش کے سلاکار کرشن بھاکتہ ان داسی پتر کہلائے ہیں مہابارت سے پورو دھتراش نے پرسن کیا کہ یود نہ ہو ایسی نیتی پتلاو بیدر کہتے ہیں نیتی کہتے ہیں پانڈو کو راجے پانڈو کو واپس کر دو دوردھن کو بندی منا دو اسی سمیں کروڑ کی آبیس میں دوریو دھن نے اور دھتراش نے بیدر جی کا افمان کیا تو مہاتمہ بیدر جی نے بیچار کیا آج کہہ رہا ہے کل کو کریں گے کو روکنے والا نہیں اتیا تیاگ پتر دیا ہشتنا پول سے تیاگ دیا یہاں سب جنگل تھا بند تھا اس سمیں میں تو مہاتمہ بیدر جی نہیں ہے تپشہ کی مہاتمہ بیدر کی تپو بھو میں کہلاتی ہے اور جیسا کی آپ نے سنا کہ دوریو دھن کی میں تیاگی ساگ بیدر گھر کھائی وہ کعبت یہی چرتار تھے یہاں بارہ مہینے بثوہ دیکھنا کو ملتا ہے کیونکہ بھاگوان سکرش نے دوریو دھن کے گھر میں انیک پرکار کے مہاتمہ بیدر جی کی سرنے میں آگے کر کے بثوہ کا ساکہ بھوزن کیا تو آج بھی یہاں بثوہ ہرہ بارہ مہینے دیکھنا کو ملتا ہے اور یہ گام کو جو نام ہے دارانگر دارانگر جو یودہ یودہ میں مارے جاتے ہیں وہ سب اسطریہ بیدر جی کے سرنے میں آگے گئے اسطریہ تھی کہ اسطریہ نگر بن گیا اسطریہ کا اچھا نہ لگا کہنا لیکن اسی پریائے بچے سے نام لگ دیا اسطریہ کو دارانگر بھی کہتے ہیں اس لئے گام کو نام لکھا گیا دارانگر اور گنگا کناری یہ آسرام بن ہے سن ساٹھ میں جیران ادھاروہ اسطحان کا اور سمیں سمیں پر وہ تو ہو رہا ہے اور راشت پتی جنہیں یہاں پرتی میں کاناوڑن کیا ہے تین اوبار انیس سو ساٹھ کو آچھا انیس سو ساٹھ کو تو یہاں سے جو گنگا پار کا جو ایریا یہ ہستنا پر وغیرہ گا ہے ایریا آتی رہتا ہے تو یہاں پر میلا وغیرہ بھی لگتا ہے کارتی پر وغیرہ بھی لگتا ہے تو مندر میں جو یہاں پر کافی دوروں سے لوگ آتے ہیں ہاں جی آتی رہتے ہیں جو سنتا ہے اب اس کے مادیم سے یہ آپ چلا رہے ہیں اس کے مادیم سے زیادہ پرچار ہو رہا ہے آچھا یہ بثوے کا پیڑہ وہ کہاں پر ہے باہر کھڑے دکھائیں گے ابھی ہم باہر جا کر دیکھیں گے آپ کے نام جی راج پال سنگ آپ کہاں سا ہے ہم بزنور سے آئے ہیں اور میری جو دوست ہیں وہ کانپور سے آئے ہوئے ہیں آچھا 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 کانپور والوں کو دکھانے کے لیے آپ جائے ہیں تو آپ کو یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سنا تھا کہ اپنے دوست سے باتچیت ہوئی کہ یہاں پر چلے چلا جائے درشن کرنے کے لئے تو انہوں نے بولا کہ آپ چلیے بزنور آئے ہیں تو پھر ہستنا پور چل کے درشن کر کے آتے ہیں ہاں اتحاد سے جڑی ایک چیز ہے تو اس کا ایک اپنا بہت بڑا مہت ہوئی دیکھیں بھائیو میں آپ کو پندی جی میرے ساتھ ہیں پندی جی آپ کو جو ہے بثوے کا ساگ آپ کو دکھائیں گے جو بثوے وہاں بثوے کا برکش ہے وہ جو وہاں پر کھڑا ہے نہیں ہے اور یہاں سے اتنا بڑا ہو گیا ابھی بھی ہرا ہے ابھی بھی ہرا ہے تو یہ مطلب کب کا ہے یہ فروری مہا مہا جامتا ہے آچہ ہر سال ہروری مہا 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 جامتا ہے ایسے نہیں کہ یہ پنہ شوک کر کے پنہ پھوٹ جائے گا پانہ پڑ ا پلے گا یہ شوک جائیں گے پنہ جملے لگیں اچھا کٹپڑس کے ہیں یہاں جو بثوے کا جو پیڑا بھائیو مطلب لگاتار دیکھنے ملتا ہے دیکھنے مہینے دیکھنے ملتا ہے یہ بہت بڑی بات دیکھنے ملتا ہے ایسا نہیں کہ یہاں پتھویں نہیں ہے چاہیے کی پیڑ ہو اور بہت بڑے بڑے پیڑی اتنے بڑے پیڑا کو پتھویں نہیں ملے گے یہ دیکھنے بڑے پیڑیاں خیتوں میں تو دو تیر مہینے میں سب جاتا بے کرو جاتے لیکن یہاں پیشنے سال کے جمعے ابھی تک کتنے بڑے ہو گئے ہیں تو بھگوان سری کرسنے جو ہے باتدگا سے کھایا تھا اور بسیشتہ جو ہے جیسے آپ نے سنا آپ کانپرس آئے ہیں باتائیں گے کہ میں نے وہاں دیکھا تو یہ اور سے بتائیں گے اسی پرکار سے جو ہمینو اورتا وہ یہاں درسن کرنے اب اس چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کیا کیا چیز ہے یہ تو یہ یہاں پہ ہے مندید اور یہ باتدگاپیڑ میں مین ہے آجا گھو سالہ وغیرہ بھی آجا گھو سالہ بھی ہے اور یہ اسکول وغیرہ سامنے یہ پستکال ہے اور سب سے بڑی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو اتنی اچھی اچھی جو آپ کو آواز سنے دے رہی ہے یہ چنگادر ہیں جو کی بہت ہی کم جگہ دیکھنے کو ملتی ہے چنگادروں کا یہ جھنڈ بھی یہاں پر ہے بہت پرانے پیڑ ہے جس پر یہ اپنا کے نام میں لٹک کے بیٹھتی ہے بسیرا بسائے ہوئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل دہیا کی چوپال کو اور بیل آئیکن دوانا